منڈی بہاودین سے خبر شامل کرتے ہیں جناس سیٹی فیز ٹو کی آپننگ کے موقع پر شان دارگ گبرڈی میچ کائی نکاد زلی صدر اور کنوینئر مسلم لگ نون منڈی بہاودین چوہدری مشاہد رزا چیلیہ والا کی بطور مہمان خصوصی شرکت چوہدری مشاہد رزا چیلیہ والا کا گراؤنڈ پہنچنے پر چیف ایگزیکیٹیف جناس سٹی شبیر احمد گجر اور دیگر انتظامیاں نے پھولوں کی مالائیں پہناتے ہوئے پھولوں کی پتیوں کے سائے میں ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال کیا اس موقع پر زلی سینئر نائب صدر مسلم لگ نون چوہدری امتیاز خالد دھدرا ممبر زلہ کاؤنسل چوہدری محمد منشاہ گوندل چیئرمن چیلیہ والا چوہدری محمد زلکرنین چوہدری مزمل حسین گجر چیلیہ والا صدر یو تھوئنگ پی پی 65 چوہدری محمد رزا گجر صدر یو تھوئنگ پی پی 66 چوہدری یاسر مہدی وڑائی چھٹوکیٹ راو تاہر محمود مانگر ملک مہین قادری خورم شہزاد اتاری سمیت دیگر معززین علاقہ بھی ان کے ہمرا تھے چوہدری مشاہد رزا نے کھلاڑیوں کو شاندار کارکردگی پر میڈلز شیلڈ اور نقد انامات تقسیم کیے بیدرین اور شاندار انتظامات پر چیف ایگزیکیٹیف جناس سٹی شبیر احمد گجر اور پوری انتظامیہ کو مبارک بات دی اور انتظامیہ نے چوہدری مشاہد رزا کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ سید اون رزا شاہ سے شورکورٹ کے نواہی علاقہ موزہ ڈبکلا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص کو گولی لگنے کے تلہ ریسکیو ٹی میں روانہ اینی شاہدین کے مطابق ہوا کے دشمنی کا نتیجہ ہو سکتا ہے ریسکیو ٹی میں بروقت جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور امدادی کام شروع کر دیا حادثے کے نتیجے میں ڈبکلاں کا رہائشی ساجد اکبال ولد محمد اکبال عمر سولہ سال ٹانگ میں گولی لگنے کی وجہ سے زخمی ہوا زخمی شخص کو ابتدائی طبعہ امداد دینے کے بعد تیسیل ایڈ کوارٹر اسپتال شورکورٹ کے ٹراما سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے ہماری ون پلس نیوز کے ڈسٹرک بیرو چیف شیخ ارفان حیدر سے منظر عام ٹرسٹ زلہ جھنگ کے ذریعہ دوا محلہ مصطفی آباد کچھا ملتان روڈ نظر ڈاکٹر صدف مچڑ اسپتال ڈیرہ منتظر مہدی سیال پر فری میڈیکل کیپ کا انکات کیا گیا اسلام آباد اسپتال کے مایناز ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ٹیم جس میں ڈاکٹر فوزیا ڈاکٹر فاتیمہ خان ڈاکٹر صدرہ شاہد سمیت ڈاکٹر راجہ مقصود حسین نے دو سو کے قریب مریضوں کا چیک اپ کیا اور میڈیسن بھی فری دی گئی اس موقع پر چیئرمن منظر عام ٹرسٹ چہدری اسد ڈسٹرک نائب صدر منظر عام ٹرسٹ میہر منتظر مہدی سیال رانہ عمران محمد شہزاد مظر حسین تنسیر حیدر محمد فیصل عرفان حیدر سیال جرنلسٹ اور دیگر ممران نے خصوصی طور پر شرکت کی اور چیئرمن منظر عام ٹرسٹ چہدری اسد اور ڈسٹرک نائب صدر منظر عام ٹرسٹ میہر متظر مہدی سیال کی کوششوں کو سراہا اور رفا کے کاموں میں بچڑ کر حصہ لینا چاہیے جنگ کی عوام نے منظر عام ٹرسٹ کا دل سے شکریہ آدھا کیا اور آئندہ بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ہماری ون پلس نیوز کے نمائندہ یاسر محمود سے ڈویزنل صدر محمد آمیر ملک کے طرف سے ساہی وال سپریم ہاؤس میں یوتھوئنگ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا کنونشن منعکت کیا گیا جس میں یوتھ کے پنجاب صدر چودری سرفاراز افزل اور پنجاب کے جنرل سیکرٹری خورم روحیل اسگر اور ایم پی اے محمد ارشد ملک ایم اے رانہ ارادت ایم پی اے نوید اسلم لوڈی ایم اے امیدوار رانہ احمد علی آرائی خواتین یوتھوئنگ پنجاب جنرل سیکرٹری آئیشہ خان لوڈی نے بتور چیف گیسٹر شرکت کی انہوں نے اپنی تقریب کے دوران بتایا کہ پاکستان کی عوام کیسے مہنگاہی کے ہاتھوں پس رہی ہے تبدیلی حکومت نے روز مرہ کے چیزیں آٹا چینی گھی کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دی اس کے ساتھ ہی اتھوئے کے ان نوجوانوں میں نوٹیفیکیشن بھی تقسیم کیے گئے جن میں ڈویزنل صدر محمد آمیر ملک سینئر نائب صدر ڈویزن سردار جہازیب عبداللہ ڈویزنل جنرل سیکرٹری عبدالقیوم قومی زلائی صدر صاحبال محمد شویب ملک زلائی جنرل سیکرٹری صاحبال میاں ریحان نظیر تیسیل صدر صاحبال چودری آسیف علی تیسیل جنرل سیکرٹری زاہد مقصود الحسن وائی صدر عثمان بھروانہ اور دیگر لوگوں کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے اس دوران ڈویزنل صدر صاحبال محمد آمیر ملک نے پنجاب کی یوت قیادت کو یہ بھی یقین دہانی کروائی کہ ہم اپنے قائد محمد نواز شریف محمد شہباز شریف کے ایک اشارے پر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں منڈی بہاودین سے خبر شامل کرتے ہیں جناز سیٹی فیز ٹو کی اپننگ کے موقع پر شان دارگ بڑی میچ کائی نکاد زلی صدر اور کنوینئر مسلم لگ نون منڈی بہاودین چودری مشاہد رزا چیلیہ والا کی بطور مہمان خصوصی شرکت چودری مشاہد رزا چیلیہ والا کا گراؤنڈ پہنچنے پر چیف ایگزیکیٹیف جناز سیٹی شبیر احمد گجر اور دیگر انتظامیہ نے پھولوں کی مالائیں پہناتے ہوئے پھولوں کی پتیوں کے سائے میں ڈھول کی تھاپ پر شان دارست اقبال کیا اس موقع پر زلی سینئر نائب صدر مسلم لگ نون چودری امتیاز خالد دھدرا ممبر زلہ کاؤنسل چودری محمد منشاہ گوندل چیئرمن چیلیہ والا چودری محمد زلکر نین چودری مزمل حسین گجر چیلیہ والا صدر یو تھوئنگ پی پی 65 چودری محمد رزا گجر صدر یو تھوئنگ پی پی چیہ سٹ چودری یاسر مہدی وڑائی چڑھوکیٹ راو تاہر محمود مانگر ملک مہین قادری خورم شہزاد اتاری سمیت دیگر موززین علاقہ بھی ان کے ہمرا تھے چودری مشاہد رزا نے کھلاڑیوں کو شاندار کارکردگی پر میڈلز شیلڈ اور نقد انعامات تقسیم کیے بیدرین اور شاندار انتظامات پر چیف ایگزیکیٹیف جناس سٹی شپیر احمد گجر اور پوری انتظامیہ کو مبارک بات دی اور انتظامیہ نے چودری مشاہد رزا کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نے اس کے سی ای او چودری آمر شہزاد لکھ سے پھالیاں میں نومبر کی پہلی تاریخ کو چوروں کی پولیس کو سلامی چور دو سرکاری سکولز کے تعلی دوسری دفعہ توڑ کر سکول کا صفایہ کر گئے تھانہ پھالیاں کے علاقے میں چوریاں اور ڈکیٹیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا گزشتہ شب نوالوں چور نواہی موزنڈک میں کائن گورنمنٹ گلز ہائی اور پرائمری سکولز سے لاکھ اور بیمالیت کے جو ہے وہ ال سی ڈی اون پانی کی موٹریں کیمرے ڈی وی آر گیس سیلنڈر چلہ کمپیوٹر پرنٹر ساؤنڈ سسٹم اور دیگر سامان چورا کر لے گئے سکول مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ کچھ حرصہ قبل بھی ناوالوں چور سکولز سے قیمتی سامان چورا کر لے گئے تھے جس کا مقدمہ پھالیاں تھانے میں درچ ہوا لیکن آج تک پھالیاں پولیس چوروں کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے پرنسپل کا کہنا ہے کہ کاروائی کے لیے پھالیاں پولیس کو درخواست دے دی لیکن ہمیں پولیس سے کسی بہتری کی توقع نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس کے پاس لفظی تسلیوں کے علاوہ کچھ نہیں اور وہ ہمیشہ ہم سے مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ چوروں کے نام بتائیں ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں اہلِ علاقہ نے ان چوریوں پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس اپنی کارکردگی کو بہتر کرے اور جلد ہز جلد چوروں کو قانون کی گرفت میں لائے منڈی بہاودین کھلی کچہری ڈسٹرک پولیس آفیسر منڈی بہاودین کی طرف سے روسانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کے انعقاد کا سلسلہ چاری ڈسٹرک پولیس آفیسر منڈی بہاودین سادید حسین کھوکر کی طرف سے روسانہ کھلی کچہری کا انعقاد کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو احکامات چاری کیے اور فوری قانونی کارروائی کر کے ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی خبر شامل کرتے ہیں شورکورٹ سے ہماری ون پلس نیوز کے نمائندہ سید اون رزا شاہ سے گزشتہ روز شورکورٹ پریمیر لیگ کے جانب سے کرے کہ ٹورنمنٹ آباس پورا گراؤنڈ شورکورٹ سٹی منقد ہوا جس میں فرسٹ پرائز موٹر سائیکل جبکہ سیکنڈ پرائز بیس ہزار کیشن پری فیس پانچ ہزار تھی میچ کے چیف اورگنائزر شیخ ساجت اللہ دتوہ مٹھو اور عبرار شوکت اور اورگنائزر کمیٹی میں ریاض حسنین نومان نومی مانی سیال زاہد ٹیلر ماسٹر اوزہر پونہ پنچہ پولس اور اویس بھٹی شامل ہیں فاتح کران پانے والی ٹیم خان 11 میں مہمان خصوصی حافظ زمینہ کمرحیات کاٹیا سابق پارلیمانی سیکرٹری شیخ قیسر عباس چرنل سیکرٹری شیخ بیرادری مہر منظر چیلہ حاجی چنید نور شیخ علی حمزہ سیکرٹی تلات و نشریات شاہدی نامات تقسیم کیے میڈیا کوریج کے فرائز ملک تیمور آوان پریس ریپورٹر تحصیل قلب شورکورٹ نے سر انجام دیے خبر شامل کرتے ہیں دنیا پورسی عبایدو رحمان کی اس ریپورٹ میں زلال ادھرا پولیس نے ماہ اکتوبر کی کارکردہ کی ریپورٹ جاری کر دی ماہ اکتوبر میں دو گینگز کے چار میمبران گرفتار ایک لاکھ پچانوے ہزار سے زائد کامال مصروحہ 143 مجریمان اشتہاریوں سمیت 52 عدالتی مفروران اور 103 ریکارڈ یافتگان گرفتار اس لحے کے تیس مقدمات میں دو کلاشن کوف ایک بندوق تین رائیفل پچیس پسٹل ایک کاربن نو میگزین اور چار سو چار گولیاں برامت کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں سترہ کلو چرس چیسو چیاسی لیٹر شراب ایک سو پچیس لیٹر لہن تین شرابی اور دو چالو بھٹیاں اور سامان برامت تیز رفتاری کے 94 مقدمات گیس ری فیلنگ 28 لپی جی وہے قز 6 بجلی چوری 45 پانی چوری 5 اور گدہ گری ایکٹ کا ایک مقدمے کا انتراج کیا ڈی پیو عبدالعوف بابر کیسرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پولیس اپنے فرائزتے غافل نہیں سماج دشمنہ ناصر کے خلاف کارروائیاں چاہ رہی ہیں اب ہم پولیس کو اپنا محافظ اور مددکار سمجھ وزیراعلا سندھے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انٹرنیشنل نیرکوٹکس کنٹرول اینڈ لاؤ انفورسمنٹ پروجیکٹ کے تحت سینٹرل جیل ہیدر آباد کے افتران کے لیے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کر دیا ہیدر آباد سے ون پلس کے ریپورٹر مانی پیتھان کے مطابق وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عملی کی ادارہ آئینل سندھ حکومت کے ساتھ جیل کے عملے میں اسلاحات پر دو ہزار بارہ سے کام کر رہا ہے آئینل نے جیل کے عملے کی تربیت کے لیے سینٹرل جیل ہیدر آباد میں انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے گزشتہ دس سالوں میں آئینل ادارے کے تحت سندھ کے ہوم سیکرٹ پیس آئی جیز اور ڈی آئی جیز سے تربیت حاصل کر چکے ہیں وزیراعلا سندھ کے مشیر بلائے جیل خانہ جاک میرہ جاز جکرانی امریکی کاؤنسل جنرل مارک سپراغ صوبائی وزیر جام خان شورو ایڈیشنل چیف سیکرٹ پی ہوم قاضی شاہد پرویس کومیشنر ہیدر آباد ابباس بلوش ایس ایس پی ساجد آمیر صدوزائی وزیراعلا سندھ کے معامل ستغیر پوریشی اور دیگر موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے نمائندے مظہر احمد صدیقی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن کے سینئر نائب صدر اور چاچر برادری کی معزس شخصیت سردار ڈوکٹر غلام علی عباس اور پپو خان چاچر نے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا عالمی مسئلہ ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں جلد مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے کا وقت پر شگر میلز نہ چلیں تو آبادکار کنگال ہو جائیں گے سنتی اداروں میں مقامی افراد کو بھرتے دیا جائے ان خیالات کا اظہار انہوں نے محمد حسن چاچر کی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا سردار ڈوکٹر غلام علی عباس اور پپو خان چاچر نے مسید کہا گھوٹکی سے منتخب نمائندوں ایمین ایز اور ایم پی ایز کو چاہیے وہ سنتی اداروں میں مقامی افراد کو نوکریاں دینے کے لیے اساملی میں آواز اٹھائیں تاکہ مقامی افراد روزکار مل سکے انہوں نے کہا جی جی اے رہنما سردار علی گوہر خان مہر اور پی پی رہنما سردار محمد بخش خان مہر میں اختلافات ان کا ذاتی معاملہ ہے کوشش کریں کہ ایک ہو جائیں ورنہ اس کا سیاست پر خراب اثر پڑے گا انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کو چاہیے وہ سندھ میں سے قبائلی جھگڑے ختم کرانے کے لیے اپنا کردار عطا کریں سردار حاجی خان چاچر اور ہم میں کوئی اختلافات نہیں وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم ایک ہیں باقی سیاست ہر ایک کا الگ معاملہ ہے اگر ہم نے کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو کسی کو بھی ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے انہوں نے اعلان کیا کہ آنے والے انتخابات میں گھوٹکی کی صبحی سیٹ پی ایس اکیس اور قومی اسمبلی کی سیٹ سے الیکشن لڑوں گا اس موقع پر ایڈوکیٹ عبدالشکور چاچر حافظ عبدالرحمن چاچر مورخان چاچر محمد آزم چاچر رب نواز چاچر اور دیگر بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ زین شمبیر سے ڈی پیو ساہیوال صادق بلوچ کی ہدایات پر ساہیوال پلس کا جرائن پیشہ اناثر کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن جاری سٹی پیو سٹی ساہیوال مختار جویا کی زرنگرانی ایس ای چوتھانس سٹی ساہیوال ماجد اشفاق نے ای 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 سائی شاہد اور اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے محلہ فرید گنج میں قائم تین کس کہبہ خانوں پر ریٹ کر کے پانچ خواتین اور چار کس مرد ملزمان کو گرفتار کر لیا ای ای سائی شاہد نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے منشیات فروش افصل عرف گولی سے ایک ہزار دو سو ساٹھ کرام چھرس اور ملزم تنزین عرف پپی سے تین کلو گرام سے زائد بھنگ برامت کی جبکہ جوہ پرچی فروخت کرنے پر دو کس جواریے گرفتار کر کے پانچ ادت بکے اور وٹک رقم برامت کر لی ملزمان کو پابندے سلاسل کر کے ان کے خلاف الہدہ الہدہ مکتمہ ترج کر لیے نواب شاہ سے ہمارے ون پلس نے اس کے نمائدہ گل محمد لغاری کی ریپورٹ کے مطابق سکرنڈ میں سن کی عظیم اور قدیم روحانی درگاہ پیر زاکری کا ایک سو پچیس واس سالیانہ عرص مبارک سکرنڈ درگاہ پیر زاکری میں بڑے عقیدت و احترام سے منایا گیا سلانہ عرص مبارک کے موقع پر تھیلسیمیا کیئر سینٹر نواب شاہ کی جانب سے بلڈ ڈونیٹ کیم کا احتمام کیا گیا جہاں عرص مبارک پر آنے والے عقیدت مندوں کی جانب سے پیلسیمیا کے مریض بچوں کو خون کا عطیہ پیش کیا گیا اس موقع پر درگاہ کے سجادہ نشین سید منیر شانی روحانی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آج کے دور کا نوجوان نسل مذہب سے مخالف ہوتا جا رہا ہے میری نظر میں اس کا سبب نام نے ہاتھ پیروں کا مذہب کا غلط تشریف بیان کرنا اور حکمرانوں کا مذہب کے نام اور آردن جائز اور عوام دشمن پالیسیاں استعمال کرنا ہے عرص مبارک میں بڑی تداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی جبکہ سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ون پلس نے اس کے نمائندہ مذہر احمد صدیقی سے پیپلز پارٹی سٹی گھوٹکی کے سینئر نائب صدر عبدالغنی لاکھوں کے بیٹے اور پی پی زلعید راہنوبا عبدالمجید لاکھوں کے بتیجے جونئر اللہ وسائعو لاکھوں کی پانچوئے سالگیرہ کے تقریب زلعید طلعت آفیس گھوٹکی میں منعکت کی گئی جس میں سید امجد علی شاہ سید ابباس علی شاہ منٹار عبدور رانا علی راجپوت احمد کلادی آغا ریاس پٹھان ڈاکٹر یاسین لولائی جانی شنکر شپیر احمد لاکھوں سینئر صحافی زفر احمد صدی کی مظر احمد صدی کی شاہد چنہ سمیت دیگر نے بڑی تدات میں شرکت کی اس موقع پر سالگیرہ کے تقریب میں پیپلز پارٹی زلع گھوٹکی کے صدر میر بابر خان لوڈ نے ٹیلی فان کر کی عبدالمجید لاکھوں کو بتیجے کی سالگیرہ پر مبارک بات دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اس سے قبل سالگیرہ کے تقریب میں پانچ پاؤنڈ کا کیک بھی گاٹا گیا جبکہ مشہور فنکار احمد قلاتی نے گیت سنا کر محول خوشکوار کر دیا خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے ون پلس نیوز کے نمائندے سینئر شبیر کی ریپورٹ کے مطابق ملک ظہور الحق ہو کر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سابقا میمبر پنجاب بار کاؤنسل پاک پتن میں قضاء الہی سے انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر دربار بابا فرید پاک پتن میں ادا کی جائے گی